سائیفر کیس اس وقت عمران خان کو سزا سنانے والوں اور عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے والوں الٹا ان کے اپنے گلے پڑ چکا ہے سائیفر کیس کی اسلامباد آئی کورٹ میں جو اہم ترین سماعت ہوئی ہے اس میں آج جو دلائل اور ججز کے ریمارک سے انہوں نے مکمل طور پر سائیفر کیس کو دبردوس کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ انتہائی تشویش راکھ نیمیلپنگ سے سینٹ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ واردات کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سب میں جو سب سے بڑی اور تھماکے تار خبر ہے وہ علی امیم گنڈاپور کے پورٹ گرفتاری جاری ہونے کے آبانے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باسلام علیکم لازمین کرام میں ہوں مذہم شاہد دین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہا بھی ہوں گے اپنے حالہ سمیتوش بھی ہوں گے اور مہم اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں آپ کی لائکس اور کومنٹس ہمارے میں بہت زیادہ ایمیت کے حامل ہیں ہمارے چینلز کو لگاتا اور ریپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے کچھ لوگوں کو ہمارا طرز سعافت پسند نہیں ہے اس اثر کو زائد کرنے میں آپ کی لائکس اور کومنٹس ایک انتہاری آنگ کردار ادا کرتے ہیں ایمیلپنٹس بہت زیادہ ہیں خبریں بہت زیادہ ہیں اور جو سب سے بڑی اور اہم ترین ایمیلپنٹ ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف سائیفر کیس کے لبانے سے سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو سائیفر کیس کی اسلامباد ہائی کوٹ پہ سبات ہوئی ہے اس میں پہلے پاکستان طریق انصاف کی لیڈرشپ باہ پر پہنچنا شروع ہوئی علیمہ خان صبیت بریسٹر بوہر علی زفر علی محمد خان کمل شوزب اسلامباد ہائی کوٹ پہنچے پاکستان طریق انصاف کی مرکزی ہیڈرشپ ایم این ایز ایم تی ایز ایک بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ سالیڈیریٹی کے اظہار کے لیے باہ پر موجود اسلامباد ہائی کوٹ میں عمران خان صاحب کی اپیلوں پر سماعت ہونی تھی سزاؤں کے خلاف جو قبیلے ہیں سزائیں معقل کرنے کے اور یہ جو سماعت ہے یہ شروع میں تاخیر کا شکار ہوئی بھر ججز آئے اور سائپر کیس کی سماعت شروع ہوئی پریسٹر سلمان صفدر نے آج بازی پیٹی ہے اور جو انہوں نے دلائن بھی ہے یہ در آپ نے غور سے سننے سائپر کیس سکنا امپورٹن کیوں ہے سائپر کیس گڑ گیا تب بھی خان صاحب نے باہر کوئی نہیں آنا یہ ویک ہوپس یا فالس ہوپس میں نہیں پیدا کرنا چاہتا آپ کے ذہنوں میں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیونکہ اور بھی بہت سی کیسز میں سزائیں ہیں باقیوں میں یہ زمانتیں منصوب کر دیں گے کیونکہ اس ملک میں آئین اور قانون کو بہت بیچھے رہ گیا ہوگا ہے اس ملک میں تو جو نظام کے کرتا درقاؤں کا منصوبہ ہے اس پر عمل درامت دونہ ہوتا ہے جو سکرپٹ ہے اس کے مطابق چلنے آئین اور قانون تو سیکنڈری چیز ہے اسے بالا اطاق رکھ دیا گیا ہے اب اس سب میں سائپر کیس امپورٹنٹ کیوں ہے وہ اس لیے کیونکہ اسی سائپر کی وجہ سے ہو بہت کا تختان لٹا عمران خان کی دے اسی سائپر سے لیکے آج کے دن تک عمران خان کو نشانہ بتایا گیا اور عمران خان صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج اس سب میں جو کچھ ہوا ہے اس میں گزشتہ روز عدالت کو ایف آئی آر اور چالان اور ٹرائل کوٹ کی کاروائی سے متعلق عدالت کو آگاہ کر دیا تھا اور کیس ابھی اس سب کے اندر یہ بتایا گیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دستاویزات میں سے چیزیں کٹ کر دوبارہ لگائی جائیں 12 اکتوبر 2022 کی شکایت ہے جبکہ وصولی 13 اکتوبر کی ہے مطلب شکایت بات میں ہوئی اور شکایت وصول پہلے ہوئی ایف آئی اے کے سامنے شکایت کنندہ سیکٹری داخلہ نسیم کھوکر ہے وفاقی حکومت کی منظوری سے سیکٹری داخلہ نے شکایت درج کروائی تھی امران خاند کے وکیل پریسٹر سنبان صفدر نے وفاقی حکومت کا سائکور سے متعلق پہلا نوٹفیکیشن عدالت کو پڑھ کر سنایا ڈی جی ایف آئی اے اس کیس میں لیگل کمپلیننٹ ہے یہ امران خاند صاحب کی وکیل نے کہا جو اصل شکایت کنندہ ہے اور شاہ محمود پوریشنی کا نام تک نہیں لیا ایف آئی اے اور پولیس کی تفتیش سے متعلق تقریبا پروسیجر ایک جیسا ہے یہ عدالت نے کہا اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عدالت نے اس تفسار کیا کہ ایف آئی اے کے پاس پہلے شکایت آتی ہے پھر انویسٹیکیشن اور پھر ایف آئی آر ہوتی ہے اس پر عدالت نے کہا کہ اگر ایک بار ایف آئی آر ہو جائے تو کیا ایف آئی آر سے بھی آگے جانا ہوگا ایف آئی اے کا میکنزم مختلف ہے تو ہمیں وہ دیکھنا ہوگا ہمیں پتہ کرنا ہے کہ ایف آئی اے کے اندرمی قوانین اور زوابط کیا ہے پریشتر سلمان سبتر نے سائفر کیس میں ایف آئی آر درج کرنے کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے شکایتر جونے سے پہلے ہی انکوائری شروع کر دی گئی تھی یہ کہنو ہے پریشتر سلمان سبتر کا پانچ اکتوبر 2022 کو کس نے انکوائری شروع کی سوالے سے کوئی دستاویز عدالتی ریکارڈ پر نہیں اگر یہ دستاویز ریکارڈ پر نہ ہو تو کیس کی بنیاد ہی نہیں تو کیس ختم ہو جائے گا تفتیشی نے اپنے بیان میں کہا کہ پالچ اکتوبر انکوائری ڈی جی ایف آئی اے کی ادایت پر شروع کر ڈی جی ایف آئی اے اس کیس میں گوا بھی نہیں ہے یہ کہنا تھا بریشتر سلمان سبتر کا اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس میاں پول حسن اور انزیب نے بڑے عام پرین رماعت نے کہا کہ کیا وزارت داخلہ نے سپر سٹرکچر جو انہوں نے قائم کیا ہے امارت اس کی بنیاد غدت ہے اس پر یہ مرہدن ہو جائے گا اس میں اور بہت سی چیزیں ہوئیں اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس آمیر خانوک صاحب کو بھی آج یہ کہنا پڑ گیا اسلامباد آئی پورٹ کی چیف جسٹس کو کہ اگر جرہ کا مکمل آپ نہیں دیا گیا تو آپ کی حق تلپی ہوئی ہے عمران خان اور شاہد عبود اوریشی کے علاوہ کوئی عام شخص بھی اگر ہو تو اس کی بھی اب تلپی ہوئی ہے اور اس سب میں یہ بتا دوں میں آپ کو کہ چیز جسٹس آمیر خانوک نے کہا کہ یہ ہارڈکور گرمینل کیس نہیں وائٹ کالر گرائن بھی نہیں اپنی نوعیت کا یہ الگ کیس ہے یہ ہائیبریڈ قسم کا کیس ہے اور اس میں نئی عدالتی نظیر تیار ہوگی برشیر صلوال صف تر نکھا کہ جتنے بھی کیسز عمران خانوک کے خلاف آئے وہ آؤٹ آف دے بک ہے اور توجہ خانہ سائیپ وردک میں نے کہا کیس کا فیصلہ بھی اسی طرح ہی آیا ہے یہ وائٹ کالر کیس بھی نہیں ہے نہ ہی یہ مرڈر کیس کی طرح کہہ سکتے ہیں یہ مکس آئیبریڈ کیس ہے یہ کا چیز جسٹس اسلام وردائی کورٹ نے اور یہ بیسیکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب کی خلاف یہ جو کیس ہے اس کا آج اورے کا پورا ایسا کچھا چٹھا کولیا بریسٹر سلمان صبر نے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور آج بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی انہوں نے کہا کہ بارہ جنوری کو پہلی سمات ہوئی پندرہ جنوری کو چار گواہوں کے بیان ریکارڈ ہو گئے سولہ جنوری کو چھے گواہوں کے بیان ریکارڈ ہو گئے اٹھارہ جنوری کو پانچ گواہ ہوئے تیس کو پانچ گواہ ہو جاتے ہیں اور چوبیس کو ہم چار گواہوں پر جرہ کر لیتے اس طرح کہ اس کے اندر کیس کے اندر جو جج ہے وہ لفتہ ضرور کرنے ان ساتھ انہوں نے جو اس کیس کے اندر کام کیا ہے جو باردار ڈالی ہے وہ اس وقت پوری قوم کے سامنے ہیں اب اس سب میں چیف جسٹس آبر فاروق نے کہا کہ ایک سوال اٹھتا ہے کیا بھی جینی ہے کہ رات کے دس وجہ تک سواتیں ہوتی رہیں شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی اس پر بھی ہم پوچھیں گے اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ کیس آج کنگلن اڑ چکا ہے یہ کیس ختم ہو چکا ہے اور اس میں جو سرکاری وکیل تارینات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ کس قرار سے آپ کر سکتے ہیں کیا آپ امران خان اور شاہ محمود قریشی کو سرکاری وکیل پکڑا دیئے اور آپ نے کہا کہ یہ سرکاری وکیل تارینات یہ امران خان کے جو گواہ ہیں ان کے خلاف ان کے پر جرا کریں گے ایسے نہیں ہوتا تو آج بیسیکلی یہ ہوئا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب بریسٹر سنبال صرف نے کہا کہ دو بار جسٹس میاں گلسن نے سائفر کیس کا ٹرائل کا لدم قرار دیا ہم کتنی بار آپ سے شکایت لگاتے ہیں مڈیالا جیل میں تھوڑا لیٹ پہنچے تو پتا چلتا ہے کہ گواؤں کے بیان ریکارڈ کر لیے گئے دو تین دن بعد ہمیں گوپیاں پر آم کر دی جاتی ہیں اور اس میں پھر جیل جسٹس اور جسٹس میاں گلسن اور انزیب جو ہیں انہوں نے مشابرت کی اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو نوٹس جاری ہوا اور سماعت جو ہے وہ کل کے میں یہ ملتبی ہو گئی ہے ایک چیز جو میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس ایک تو گڑے گا اور جس طرح سے جتنی تیزی سے یہ سزا عمران خان صاحب کو زمائی گئی ہے اتنی ہی تیزی سے یہ سزا عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف ختم ہونی ہے کلدن ہونی ہے کیا اس سزا کے کلدن ہونے سے خانصہ پر آ جائیں گے بالکل نہیں لیکن ریکارڈ کی دلستی کے لیے یہ سب کچھ موت ضروری ہے ایک اور چیز کیونکہ ایک چیز آپ سمجھیں سائفر ہو خوش آف کرنا ہو عدد میں نکھا ہو یہ الیکشن سے پہلے تھے نا عبام نے تو یہ ویسے ہی پیانی ہے مسترد کر دی لیکن عدالتوں سے سنکھل ہو ہونا اور اس فستائیت کے دور کے اندر بھی عدالتوں سے سنکھل ہو ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جیسے پہلے جج جوائیوں دلاور نے ایک ٹرائل کیا اجلت میں پھر جج ابوالاستاذ رکنین صاحب جو ہے ہمارے لئے قابلیں اعتراض جج صاحب لیکن ان کا ٹرائل بھی بہت تیز رفتار تھا برک رفتار تھا انہوں نے یہ بات کہی کہ میں دلیر ہوں میں دلاور نہیں ہوں لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے جا جوائیوں دلاور کو بھی کچھ چیزوں کے اندر پیچھے چھوڑ دیا بیکرین سپیر تھی اب ترہ آگے بڑھتے ہیں پاکسن تنیکن صاحب کی خلاف کچھ سادشوں کا آراد ہو چکا ہے سینٹ کے انتخابات کے اندر پی پی ٹی آئی کے خلاف کچھ وارداتیں ڈالی جا دی ہیں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا تھا کہ سینٹ انتخابات میں ظلفی بخاری کے ایک کاغذات نانزدگی پر اعتراضات آئیت کر دی کہے ہیں ظلفی بخاری پر اعتراض یہ لگایا گیا ہے کہ وہ دوری شہریت کے حامل ہے دوری شہریت کا حامل شخص سینٹ الیکشن کے لیے قید نہیں یہ الیکشن کمیشن پنجاب کے ذرائق ہے ظلفی بخاری ڈیٹھ دو سان پہلے ہی اپنی جو شہریت ہے آئی کے سوٹرین پی تھی انہوں نے وہ گبک کر دی تھی باقاعدہ میڈیا میں آکے انہوں نے اعلان کیا تھا پتہ نہیں ہے اب کیوں یہ سب کچھ سامنے لارے ہیں اور سنم جاوید سے تو اتنے خوف زیادہ ہیں سنم جاوید سینٹ پر نہ پون جائے سینٹ کے نشست کے لیے سنم جاوید کے کاغذات نانزدگی جمع کروانے کا معاملہ ایلیکشن کمیشن نے سنم جاوید کے کاغذات نانزدگی پر اعتراضات آئیت کر دی ہے سنم جاوید کا والد کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے ایلیکشن کمیشن کا اعتراض ایلیکشن قانون کے تحت جوائنٹ اکاؤنٹ رکھنے والا امیدبار کوئی بھی ایلیکشن نہیں لڑ سکتا سنم جاوید کے کاغذات نانزدگی پر بھی ایلیکشن کمیشن نے اعتراض دٹھایا ہے now this is something very vague کہ یہ basically petty excuses اب دیکھ رہے کہ پی پی کی ایک سیٹ ہے سبائی سملی کی اس میں پرویز علائی کے کاغذات جوا کروانے ہیں زمنی انتخاب میں اس میں دوبانہ کوئی والا کام سارا کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اس سے پہنے بارداتیں یہ ڈالتے آئے ہیں کوئی تجویز گنندہ تائد گنندہ کاغذ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ابھی بھی ڈرے مویاں اتنی دھانگنی کر دیں کہ بابت بھی بیٹی آئے سے اب ایک بہت پڑی اور تحلقہ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی ایچ کیو آرمی نیوزیم اور حساس ادارے کے دفتر اور میٹرو سٹیشن پر رملہ اور جلاو گراؤ کے بارہ مقدمات یہ ایک ہے جی ایچ کیو پر ہولا ایک ہے آرمی نیوزیم پر ہولا ایک ہے حساس ادارے کے دفتر پر ہولا میٹرو سٹیشن پر ہولا اور اس کے ساتھ جلاو گراؤ کے کچھ مقدمات ہیں یہ ٹوٹل مقدمیں بنتے ہیں ٹویلو کیسز ہیں ان میں وزیر آبا خیبر پفکونخا علیہ بین کڈاپور، شبلی فراز، مراد سعید، زرتاج گونل، شیری مزاری، ظلفی بخاری، شہباز گینل، مصرح چمشے چیما، لیفٹن جنرل ریٹائرڈ اکرمک ساہی اور پشارت راجہ کے بورن گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور اس سب کے اندر یہ سے ایک بہت پڑنی ڈیبلپمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور میں نے جو آپ کی سامنے اتنے دنوں سے بات رکھی تھی کہ نو مئی کے اوپر اب آپ ایک رینیوڈ ایفٹ اور ایک نئے جذبی کے ساتھ نو مئی جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ سٹیٹ اپنا جس طرح سلسل دے کے جلے گا اور اس میں اب کوئی شک اور شبہ میں رہنی جانا چاہیے کہ سٹیٹ کی پولیسی کیا ہے نائٹ اف مئے کے حوالے سے اور اب اس میں مزید سختی آنے جا رہی ہے اس میں شبلی فراز ہو راج سعید ہو زرکاج کھن ہو مصرح چپ چیما ہو جتنے لوگ وہ سب بھی امپورٹنٹ ہے بشارت راجہ اور باقی بھی شیری مزاری لیکن میرے لیے جو امپورٹنٹ چیر ہے وہ وزیریانہ خیبر پختول خائے وہ ایک سنبے کا چیف ایکسیکٹیو ہے جس کے آتنے نو وائی کے باقیاب کے اندر بڑے انزامات ہیں جی ایج کی اوپر اولا چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑا جرگوئے اس میں ان کے وارن گرفتاری جاری ہونا لیکن کھیل اس کا ایک سندہ ہے لیکن کھیل اس وقت صدری گا نہیں بلکہ کھیل